بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.4 شروع کریں گے یہ پیج 155 پہ اور اس کے تین سوال ہیں پہلے کوئیسن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خط لیجئے A, B اس کے باہر کوئی پوائنٹ لگا لیں فرض کریں پی تو کہہ رہے ہیں کہ ایتھیورم 4 کو استعمال کرتے ہوئے پی میں سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچے ایک لائن کھینچے جو A, B کے پیرلل ہو یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی میں سے گزرتی ہوئی ایک ایسی لائن کھینچ نہیں ہے جو کہ اس کے پیرلل ہو A, B کے یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ پی پوائنٹ جز نہیں اب تھیورم پہ استعمال کرتے ہیں اس کو وقتی طور پر میں مٹانے لگا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایکچلی کرنا کیا ہے ریکوائٹ کیا ہے یہ آپ کا پوائنٹ پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کا تھیورم یہ کہتا ہے کہ میں سائٹ پہ بناتا ہوں تھیورم یہ کہتا ہے کہ دو لائنیں ہوں پیرلل ہوں تو ان کے جو یہ آلٹرنیٹ اینگلز ہیں آلٹرنیٹ اینگلز کے متبادلہ ذاویہ کہتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے یہ والا اس کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک اور چیز یاد رکھئے کہ تھیورم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اینگل کو خاص ویلی ہونی چاہیے یہ اینگل آپ ایسے کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ اینگل اور یہ اینگل یہ اینگل آپ ایسے کر کے بنا لیں بس یہ کہ اینگل ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ فرس کرو کہ میں پاس یہ پوائنٹ ہو اس میں سے میں نے لائن کھینچ نی ہے تو اس کا طریقہ کر رہی ہے کہ مجھے آلٹرنیٹ اینگلز بنانے پڑیں گے تو اس پوائنٹ سے میں اس خط کے اوپر جو نیچے والا ہے اس کے اوپر بس ایسے کر کے ایک لائن کھینچ دیتا ہوں سیدھی لائن یہاں اس میں سے گزرتی لائن کھینچ دیتا ہوں اس پوائنٹ میں سے اور اس پوائنٹ میں سے گزرتی لائن کھینچ دی اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ یہ دیکھوں گا کہ یہ اینگل کتنا let's say یہ کہ 45 کا اینگل ہے تو مجھے اس پوائنٹ کے اوپر اس لائن پہ جو یلو لائن ہے اس پہ بھی ایسے کر کے 45 کا اینگل بنانا پڑے گا جہاں 45 کا اینگل آ جائے وہاں سے میں لائن گزار دوں تو میری لائن بن جائے گی یہ تیوری ہے تو اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس پوائنٹ سے ادھر تک آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں جا رہا ہے لیکن ایسے کر کے لگائیں کہ بلکل سیدھی نہ ہو تھوڑی سی ٹیڑھی ہو اچھا اب میرے پاس اس ویڈیو میں کمپاس بکر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتا کرنا آپ نے کہا یہاں تو اس اینگل کو مجھے کر لیں دی تو پھر تو بڑا آسان ہے اسے مجھے کر لیں تو جو یہ اینگل بنتا ہے تو ڈی کو بعد میں اس لائن پر رکھ کے اس لائن پر رکھ کے اور ڈی کا سینٹر یہاں رکھ کے وہ یہ اینگل ادھر کو بنا لیں دیکھا تو فرض کریں یہ فورٹی فائف کا اینگل ہے تو ادھر کو بھی جہاں بھی فورٹی فائف کا پوائنٹ بنے گا آپ کی فرض کریں کہ یہ ڈی ایسے کر کے ہے تو فورٹی فائف کی اینگل یہاں پہ آتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ اس میں سے گزرتی ایک لائن کھینج دیں اور ایسے کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں آپ کا لائن بن جائے گی لیکن اگر آپ عملی جیومیٹری سے کرنا چاہیں پریکٹیکل جیومیٹری سے تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈی کو نہ ڈی کو پرکار کو یہاں پہ فوکس سینٹر کریں سینٹر کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کھول کے جو پینسل والا حصہ ایسے کر کے لگائیں اور ایک آرک لگائیں جو کہ اس لائن کو اور اس لائن کو کٹ کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کا سینٹر پوائنٹ تھا آپ کی کمپاس کا آپ کی پرکار کا اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ کے اب یہ میر کریں کہ پرکار کو کھول کے دیکھیں پرکار کو کھولیں کہ آپ کا فرض کرو بلکہ دوسرے کلر کی بناتا ہوں کہ یہ آپ کی پرکار کی نا وہ نوک ہے نوک کو یہاں پہ رکھ کے یہ آپ کی پرکار ہے فرض کریں اور جو پینسل والا حصہ ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ رکھ کے اتنی پرکار کھول لیں ٹھیک ہے؟ نوک یہاں پہ رکھیں پرکار کی جو پینسل والی سائٹ ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر رکھیں جو آیا تھا اور اتنا کھول لیں اب جتنی کھولی ہوئی ہے نا اس سے اس طرح اٹھا کے ٹھیک ہے جی؟ اس کو اتنی اٹھا کے اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہاں پہ پرکار کو سینٹر کر کے دوبارہ سے آپ نے ایسے کر کے پہلے لائن لگانی ہے ایک سیمی سرکل لگانا اور اس کے بعد پرکار کو پھر یہاں پہ رکھ کے جتنی یہ کھولی تھی چھڑنا نہیں اسے ایسے کر کے ایک آرک لگا لینی ہے جب یہ آرک لگ گئی تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس ایک آگیا ہے کہ یہ آگیا ان سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچ دیں یہ آپ کا پیرلل خط آ جائے گا اور آپ کا سوال حال ہو گئی question number 2 کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس طرح کوئی خط ڈی ای ہے ڈی ای کے باہر کوئی نکتہ ایکس لیجئے لے لیا ایکس میں سے خط کھینچنا ہے جو ڈی ای کو کسی نکتہ پر قطع کریں جو جی خط کھینچا ایسے کر کے جو اس نکتہ میں اسے ایف کہہ دیتا ہوں ایک قطع کر رہا ہے متناظرہ زاویے متماثل بنا کر ڈی ای کے متوازی خط کھینچے کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ corresponding angles کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس پوائنٹ میں سے گزرتا ہوا ڈی ای کے پیرلل ایک خط کھینچنا میں اس کو تھوڑا سا ایکس کو ادھر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ رج جگہ مل جاما لکھنے کے لئے اب میں کو تھیوری بتاتا ہوں سائٹ پر تھیوری یہ ہے کہ دو لائنیں اگر اس طرح پیرلل ہوں تو ان کے جو corresponding angles ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو پہلے سوال میں اور اس سوال میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ والا angle جب بناتے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ والا angle بنایا تھا جو کہ alternate angle تھا اب ہمیں صرف یہ بنانا باقی ساری وہی چیز ہے اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ کمپاس لے کے اس کو آپ یہاں پہ center کریں اور کھول کے اس ایک لائن لگا لیں ایسے arc لگا لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس step سے پہلے آپ نے چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے کہ اس لائن کو تھوڑا سا extend کر دیں ٹھیک اچھا اب آپ نے یہ کھول لی اب میں تھوڑا سا مختلف بتا رہا ہوں لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اب جو یہ arc لگائی اسی طرح اس کو یہاں سے کھول کے اس پرکار کو یہاں center کر کے تو یہی جو arc آپ نے جس طرح کھولی تھی نا یہ آپ ایسے کر کے arc لگا دیں ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کمپاس کو اٹھانا ہے ساری پرکار کو اٹھائیں پرکار کو اب آپ اس پوائنٹ پہ center کریں اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اس کی پرکار کی نوک ہے اور یہ پینسل ہے تو پرکار کو اتنا کھولیں کہ نوک ادھر ہو اور پینسل اس کو touch کریں تو اس سے آپ کو نہیں اس angle کا پتہ چل جائے گا اب اس پرکار کو اٹھا کے یہ آپ کا angle ہے نا اب آپ نے اس پوائنٹ پہ رہا کے یہاں سے ادھر کو angle بنانا ہے تو پرکار کو یہاں پہ center کر کے جتنی یہ کھلی ہوئی ہے نا ایسے کر کے لگا دیں اس کے اوپر جو purple color والی ہے تو آپ کے بس دو پوائنٹس آگئے ہیں تو ان پوائنٹس میں سے گزرتا ہوا ایسے کر کے نا خط کھینچتے ہیں تو یہ angle جو نا یہاں سے لے کے یہاں تاک یہ جو angle کی معیر ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تاک آئے گی اور آپ کی یہ پوائنٹ آ جائے گا اور اس میں سے گزرتا ہوا خط کھینچتے ہیں question number 3 کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کو پلینر خطوں lines ہوں اور ایک اور کو پلینر انہی کے پلین میں ایک خط ان کو قطع کریں ٹھیک ہے تو یہ خط ایک ہی طرف کے اندرونی اندرونی کا مطلب ہے کہ یہاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن ایک ہی طرف کی اندرونی ذاوی اب یہ ہے اس کے دوسری طرف کا نہیں لے ایک ہی طرف کا تو پھر یہ دوسرا اندرونی ذاوی ہے اگر یہ دو اندرونی ذاوی ہے جس کو میں one اور two کہتا ہوں اگر یہ supplementary ہوں جس کا مطلب ہے کہ 180 ڈگریز کے ہوں تو یہ خط کہہ رہے ہیں کہ وہ پیرلل ہوں گے یہ والا اور یہ والا پیرلل ہوگا یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر دو خط ہوں ان کو ایک خط ایسے کٹے اس کو لائن کٹے تو ایک طرف کے اندرونی انگل سے اگر 180 ڈگریز کے ہوں گے تو یہ لائنیں پیرلل ہوں گی بڑا آسان ہے دیکھیں یہ اور یہ 180 ہیں چلو یہ given ہے ہمیں ٹھیک ہے اب جناب یہ والا انگل ہے نمبر 3 اب انگل 1 انگل 3 کے congruent ہے نا کیونکہ آپ نے theorem پڑھا تھیورم پڑھا نا آپ نے بلکہ نہیں میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ نہیں ابھی میں اس کو نہیں اپلائے کر سکتا میں ری فریس کرتا اپنی بات کو سوری انگل 2 پلاس انگل 3 کیا ہے 180 ڈگریز ہے نا کیونکہ یہ ایک ہی لائن کے اوپر ہیں اور انگل 1 پلاس انگل 2 یہ 180 ڈگریز ہیں یہ سٹریٹ لائن کے اوپر ہیں اس کا مطلب یہ کہ سپلیمنٹری انگلز ہیں اور یہ سپلیمنٹری انگلز ہیں اور یہ گیون ہے اب 2 پلاس 3 180 ہے اور 1 پلاس 2 بھی 180 ہے غور کریں کہ 2 پلاس 3 180 ہے 1 پلاس 2 180 ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہی ہوا کہ انگل 1 انگل 3 کے ایک والا ہے کیونکہ 2 تو کامن ہے نا تو اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ انگل 1 جائے نا وہ کانگرنٹ ہے انگل 3 کے اب انگل 1 انگل 3 کے کانگرنٹ ہو جائے تو یہ یہ کون سے انگل ہیں یہ تو خیر آیا اس کو مگر 1 سٹریٹمنٹ کہتا ہے اس کو 2 کہتا ہوں یہ تو from 1 & 2 آگیا تو اگر یہ انگل اس کے انگل کے ایک والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن اے میں جگہ نہیں مجھر آجاتا ہوں کہ اے اس کو میں اے بی اس کو سی ڈی کہہ لیتا ہوں تو اے بی پیرلل ہو جائے گی سی ڈی کے وجہ کیا ہوگی کہ انگل 1 کانگرنٹ ہے انگل 3 کا اور وہ آلٹرنیٹ انگل ہے یہاں پر تھیورم پڑا تو 1 اگر 3 کے ایک والا ہو جائے تو یہ لائنیں پیرلل ہو جاتی ہیں تو وہ اب نے ثابت کر دیا تو اس کے ساتھ یہ question بھی ختم ہو گیا اب انشاءاللہ اکلے ویڈیو میں تھیورم نمبر 5 شروع کریں گے اسلام علیکم